اگر پاکستان کوئی چال چلتا ہے تو اس میں چین بھی ساتھ دیتا ہے اور چین کی بھی اس میں بہت بڑی رنیتک ساجش ہے کہ گلگٹ بالتستان کو کیسے بھی کر پاکستان سے ملوا دیا جائے اور بھارت سے اس کو دور کر دیا جائے پوری دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ گلگٹ بالتستان کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کا ہی ایک حصہ ہے لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں کیونکہ جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بیبھاجن ہوا تھا اس وقت گلگٹ بالٹسٹان پاکستان میں شامل نہیں ہوا تھا اور وہ ایک ایسا علاقہ رہ گیا جہاں پہ نہ تو پاکستان کی سرکار تھی اور نہ بھارت کی سرکار تھی خیر اس وقت بھارت میں جو راج کرنے والے تھے بھارت میں جو پارٹی تھی اور بھارت اور بھارت کے جو پردان منتری تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ ہوئے تھے اور ان کا اس علاقے پہ بلکل دھیان نہیں گیا تو اسی لاپروہی کا اسی بیوکوفی کا پاکستان نے بہت فائدہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے کر کے وہاں پہ اپنے سینک بھیجے وہاں پہ اپنے لوگ بھی بھیجے اور اس ایریا کو پوری طریقے سے قبضہ کر لیا تھا لیکن ابھی تک وہ کانونی روپ سے پاکستان کا حصہ نہیں بن پائے تھا لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ امران خان بہت جلدی گلگٹ بالٹسٹان کے علاقے کا دورہ کرنے والے ہیں اور اپنی سنسات میں کچھ ایک ایسا ویدھیک لے کے آنے والے ہیں جس کے جلتے گلگٹ بالٹسٹان جو ہے پاکستان کا ایک پانچوہ راج بن جائے گا جسے کی اس کو کانونی مانتہ بھی مل جائے گی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے بھارت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے بی جے پی سرکار نے اسی سال پاکستان کو دھمکی دے دی تھی کہ گلگٹ بالٹسٹان جو ہے وہ بھارت کا علاقہ ہے اور جلد سے جلد پاکستان کو گلگٹ بالٹسٹان کے علاقے کو خالی کر دینا چاہیے تو بات ہی سامنے آتی ہے کہ پاکستان صرف بھارت کی دھمکی سے تو گلگٹ بالٹسٹان کے علاقے کو چھوڑے گا نہیں تو ایسے میں ید تو سمبہ ہوئے تو ید کو روکنا تو پاکستان کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی بھارتی سینہ کا جواب پاکستان کی سینہ دے سکتی ہے ہاں لیکن کانونی روپ سے بھارت کو جائے ضرور جا سکتا ہے ابھی تک گلگٹ بالٹسٹان جو ہے وہ پاکستان کا کانونی روپ سے حصہ نہیں ہے تو اگر پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے گلگٹ بالٹسٹان کانونی روپ سے تو اس پہ اگر بھارت اٹیک کرتا ہے تو پوری دنیا میں انتراشتی امنج پہ اس چیز کی کڑی آلوچنا کی جائے گی راشتی اس طرح پہ پاکستان کو زیادہ سپورٹ ملے گا اور دوستو اسی بیچ چین جو ہے اپنی مہتوکانکشی پریوجنا جس کو بیلٹ این روڈ انیشیٹیو یا سی پیک کہتا ہے وہ بھی چائنہ سے ہو کر کہ گلگٹ بالٹسٹان کے راستے پاکستان کے دوسرے حصے تک پہنچتی ہے تو اگر گلگٹ بالٹسٹان پہ بھارت قبضہ جمع لیتا ہے تو ایک ساتھ چین اور پاکستان دونوں کو بھاری نقصان ہوگا اسی لیے گلگٹ بالٹسٹان کو سرکچت رکھنا چین اور پاکستان دونوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے اسی لیے چین نے ابھی پاکستانی سرکار کی اوپر دوا بنانا شروع کیا ہے کہ جل سے جلد کانونی روپ سے گلگٹ بالٹسٹان کو پاکستان میں جوڑ لیا جائے تو ابھی اس تحتی یہ ہے کہ بھارت کے سامنے سے دو ہی راستے بچتے ہیں بھارت کے سامنے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی سنسط کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے کہ وہ نیا ویدھیک نہ لے کے آئے اور گلگٹ بالٹسٹان پاکستان کا حصہ نہ بن پائے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کیسے بھی کر کے گلگٹ بالٹسٹان وہاں کا پانچوہ حصہ بن بھی جاتا ہے تو کڑا یدھ لڑکے چین اور پاکستانی سینہ دونوں کو ہرا کر کے گلگٹ بالٹسٹان کو بھارت میں ملائے جائے اور اکھنڈ بھارت کا سپنا ایک بار پھر سے پورا ہو پائے دوستو آپ کے حساب سے اس سیٹویشن کو لے کر کے بھارت کا کیا روک ہونا چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو اور ہم بھی لے گئے اگلی ویڈیو میں تب تک ابنا بہت کیا لکھے گا جائے ہنٹ وندے ماترم موسیقی